تو پہلا وہ شخص جو اللہ قیامت کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے الامام العادل عادل بادشاہ ہونا ضروری ہے ایک بات یہ سمجھیں کہ جیسے ہم عمال کرتے ہیں اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں اور جب حکمران نیک مل جاتے ہیں تو پھر نیک لوگ تو نیک ہوتے ہی ہیں جو لوگ نہیں ہوتے ان کو نیکی کا محول مل جاتا ہے اور نیکی کا محول مل جانا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی خدا کی نعمت ہے اور امام اگر عادل ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں معروف واقعہ ہے ایک چرواہہ تھا تو اس وقت تو یہ جیسے آئی ٹیلی فون ہے یا موبائل ہیں یا اس قسم کا سسٹم اس وقت تو اتصالات کا اور یہ نہیں تھا تو ایک شخص جنگل میں اپنی بکرییں چرا رہا تھا اس نے اچانک تھا کہ مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز انتخال کر گئے ہیں کسی نے پوچھا کیسے اس نے کہا اس لئے کہ میری بکریوں پر آج بیڑیہ نے حملہ کیا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت فوت ہو گئے ہیں جب تک عمر بن عبدالعزیز کا عدل تھا تو جنگل میں بیڑیہ کو میری بکری پر کبھی حملہ کرنے کی جرعت نہیں ہوتی تھی امام عادل ہو تو اتنے اثرات ہوتے ہیں اتنے اثرات جہاں دیکھ بادشاہ وہ گزر رہا تھا دوران سفر اس نے انار کا باغ دیکھا اور کہا بھی ان یہاں سے ایک تازہ انار اس کا جوس نکال کے لاؤ جب تازے انار کا جوس نکال کے لائے تو جوس بہت مٹھا تھا بہت مٹھا انار تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ اس باغ پر قبضہ کرنا چاہیے کہ اس کے انار بہت مٹھے ہیں کہ ایک گلاس اور لاؤ اب ایک گلاس اور لائے تو وہ میٹھا نہیں تھا بلکہ وہ کھٹا تھا بادشاہ نے وہاں جو انار کے باغ کا مالک تھا بھلایا اس نے کہا ہم نے آپ کے ایک درخ سے ایک انار کا جوس نکال کے گلاس پیا تو میٹھا تھا اور دوسرا اسی درخ سے پیا تو کھٹا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے اس نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آیا ہے تو بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعاً میں نیت کا فطور آنا تھا کہ دیکھو میٹھا انار بھی کھٹا ہو گیا اور یہ میں پھر بات ارز کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی وجہ سے صرف بادشاہوں کے خلاف بک بک نہیں کرنی کہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے بھائیے دیکھ لیں کچھ ہمارے مطاعت بھی ہیں ہم سے اس کا حساب ہوگا ہم اس کا خیال کریں اور آپ یقین فرمائیں کسی بھی ادارے کا سربراہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو مطاعت کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب اس کی مزاج میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر کافی حد تک مطاعت ہو کے مزاج کے اندر بگاڑ آتا ہے ایک تو الیمام العادل نیک بادشاہ اللہ سے دعا کرنی چاہے گی یا اللہ ہم سب کو نیک حکمران عطا فرما اور یہ دعائیں مانگیں اللہ ہم اللہ تسلط علینا مللہ یا رحمنا اللہ ہم پر ایسے بادشاہ مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں اور یہ دعائیں کافی نہیں ہیں اس کے ساتھ عمال بھی آپ نے ٹھیک کرنے چاہیں نمبر دو وَشَابُ نَشَا فِي عَبَادَتِ رَبِّهِ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا ایسا شخص جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہو وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر گزاری ہو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابن فرمایا ہے رجلن نہیں فرمایا حالانکہ آگے رجلن آ رہا ہے رجلن رجلن یہاں رجلن نہیں فرمایا شابن فرمایا رجلن کہتے ہیں آدمی کو وہ جوان ہو یا بوڑا شابن کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو جوان ہو یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدمی جو عبادت کرتا رہا ہو فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو اس کی وجہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے میرے ابو ہیں میرے استاذ ہیں مجھے کچھ ہوگا اور جب آدمی بوڑا ہو تو عبادت کا شوق نہ بھی ہو تو آدمی کو اپنے کرتود نظر آتے ہیں سامنے موت نظر آتی ہے تو پھر بھی کچھ خوف پیدا ہوتا ہے اور جب جوانی ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ اس کو کسی کی طاقت سے خوف ہوتا ہے اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے جب آدمی ایسے وقت میں خود کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ایسے آدمیوں کا اپنی عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے ہیں کہتے ہیں نا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگز عالم می شبت پرہیزگار جوانی میں عبادت کرنی نبیوں کا کام ہے بڑاپے میں تو بڑا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے کیوں شکار نہیں کر سکتا نا کہتے ہیں میں بہت نیک آدمی ہوں جیسے کہتے ہیں لومڑی انگور کھٹے ہیں انگور کھٹے کا معنی کیا ہے کہ لومڑی کوشش کرتی ہے خجور مجھے انگور ملے جب نہیں ملتے تو کیوں نہیں کھاتی کا کھٹے ہیں ملتے نہیں تھے پھر کھٹے کہا کہ اپنی عزت بچا لیتی ہے تو بڑاپے میں جب آدمی ایسی عبادت اگر کر بھی لے تو کرنی چاہیے پھر بھی اللہ کا بہت بڑا حسان ہے اللہ کسی کو بڑاپے میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے اصل عبادت یہ انسان کی جوانی کی ہے موسیقی